اسلام علیکم میرا نام زرینہ بیگم ہے میں سٹی سے ہیدر آباد سے ہیدر آباد کی رہنے والی ہوں میرے کو کچھ میرے رشیدار کچھ کلیکس کچھ بولے تھے کہ رحمت آباد کے امہ جان بابا جان کے تعلق سے یہاں پر کچھ اتیلی گاؤں میں میرچل میں کچھ چھلا ہے کچھ ہے وہاں پہ امہ جان کی کچھ حاضری ہے چلو بول کے کوئی بولنے سے میں یہاں پہ آئی میرچل گاؤں اتیلی گاؤں میں ہے امہ جان کا چھلا میرے کو یہاں کے جو علاج کرنے والے ہیں ان کا نام ہے لیاخت آزم عرف حاجی ہے آ کے علاج کرنے میں میرے کو کچھ ہے ایسا سات مہنے آنا مہنے آنا بول کے بولے شروعات آنے جانے لگی ہوئے میرے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ انہوں اتنے فراد نکلیں گے بول کے ان کا کچھ غلط میرے سامنے آیا میں جو سات مہنے سے میرے کو بلا رہے تھے آ رہی تھی جا رہی تھی میں اس بیچ میں انہوں امہ جان کی حاضری لیتے ہوئے کچھ گندے کام کر رہے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا میرے سے اب دو مہنے پہلے بھی امہ جان کا سندل ہے بول کے دیل لاکھ لیے پچاس ہزار لیے ایک لاکھ لیے میرے کو سونا چڑھاؤ بولے امہ جان کے نام پیچاندی چڑھاؤ بولے میرے کو ایسا فراد پنے میں فسادی ہے اتنے غلط نکلیں گے بول کے میرے کو نہیں پتا تھا انہوں اس طریقے سے دو تین مہنے سے میرے کوئی ان کے اصلیت سامنی آئی میں سن کے اور دیکھ کے شوق ہو گئی امہ جان کے نام کو اس طریقے سے غلط کر رہا ہے یہ لڑکا میرے حفیظ پاشا جو رحمت آباد کے ہے سجاد نوشین جو بھی اپنے جو بھی سجادے ہیں رحمت آباد کے ان سے اپیل ہے آپ لوگ آئیے یہ دیکھئے یہاں پہ کیا ہو اور امہ جان کے نام کو اتنا غلط کیسا کرتا یہ لڑکا آپ لوگ آئیے جو بھی دنیا کے سامنے ہیں یہ لڑکے کی سچائی لائیے ہمارے کو خانون سے بھی کچھ مدد نہیں مل رہی میں اپنے بھائیوں سے جو میرے جو امہ جان کی چاہت رکھتے دل میں جو بابا جان کی نام کو غلط نہیں کرنا چاہ رہے وہ لوگ امہ جان کے نام کے واسطے آکے ہماری مدد کیجئے یہ گاؤں میں کتنا غلط ہو رہا امہ جان کے نام کے ساتھ میں بتا نہیں سکتی آپ کتنے سال چاہ رہے ہیں میں اب یہ تیرہ مہنے ہو گیا میرے کو آنے لگ کے یہاں پہ تیلی گاؤں میں ہیدر آباس سے آپ کو کون بتایا ان کے ساتھ یہاں تھا ہمارے گھر کے آسپڑوس کے ہے رشیدارہ ہمارے آسپڑوس کے لوگ ہیں وہ لوگ لے کر آئے تھے میرے کو یہ پہ آپ کس کی رقم دیاں کس کی رقم دیاں میرے کو اب ایک بار انہوں وہاں جا رہے غریب نواز کے پاس بول کے ساٹھ ہزار لیے اب دو مہنے پہلے امہ جان کا سندل تھا دیڑ لاکھ روپے لیے اور جو سما میرے کو میری بچی کا کچھ علاج ہے لاکھیں سونے کا ہار چڑھاؤ بولے اور ایک کھلو چھاندی چڑھاؤ بولے چڑھا دی آپ چڑھا دی میں سب کچھ دے دی میں ان کو میرے ساتھ ایسا فراد کر رہے تھے وہ بھی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہو رہا تھا میرے ساتھ آپ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ ایسے کئی گاؤں میں ایسے لوگ ہزاروں لوگ ہیں کہ وہ لوگ میرے کو بہرے باجی آپ ہی کچھ کر سکتے یہ لڑکے کا یہ بیس سال سے لوگوں کو فراد کر رہا اور اس طریقے سے گندگی میں ہیں انہیں میں بتانے سکتی کچھ فوٹیج ہے کچھ ویڈیوز ہے کچھ آڈیوز ہے میں جو بھی ہے آپ لوگ کے ہینڈوور کر دیتی ہوں جو بھی ہے آپ لوگ دیکھ لیے دنیا کے سامنے اس کی سچائی لائیے آپ لوگ پھر آپ لوگ اس چیز کا ذکر نہیں کر رہے وہاں پر رحمت آباد میں نہیں ہوا جو بھی جو ہے تھوڑے لوگ ایک دو جنوں سے بات ہوئی ابھی ہمارے سجادے نوشین تک ہمارے حفیظ پاشا تک بات پہنچی نہیں پہنچی مجھے اس کے اطلاع نہیں ہے میں ان سے اطلاع کر رہی ہوں کہ میرے امہ جان کا نام خراب ہونے سے روکی آپ لوگ آ کے اب میرا امونٹ نو دس لاکھ تک جارہا لیکن میں میرے زیورات کے حساب میں بور رہی ہوں میرے زیورات کے ساتھ نو دس لاکھ تک جاتا لیکن کیاش میں چھ لاکھ آنا ہے میرے کو کس لیے دیئے تھے آپ چھ لاکھ روپے کیسا دیئے کتنے خستوں میں دیئے میں چالیس ہزار دی ساٹھ ہزار اجمیر جارے بولے تو دی دیل لاکھ روپے امہ جان کے سندل میں دی بابا جان کے سندل میں چالیس ہزار دیئے اب یہ میرا یہ ساتھ آٹھ مہنے میں اتنا امونٹ لے لیے انہوں میرے سے سونا لے لیے چاندی لے لیے اتنا ماں کر لیتے ہوئے کئی زندگیوں کے ساتھ کھل رہے ہیں امہ جان کا نام لے کے امہ جان کے نام کو دھبا لگا دے رہے ہیں میرے ماں حبیبہ کے نام کو خراب کر رہے ہیں یہ لوگ دنیا سے میرے بھائیوں بہنوں سے اپیل کر رہی ہوں جو بھی ہو رہا امہ جان کے نام کو خراب کر رہے آکے یہاں پر ٹھہرئے آپ لوگ کیا ہے یہ لڑکا دنیا کے سامنے لائیے آپ لوگ مخامی آکے میڑچل گاؤں کے پولیس میں کمپلین کرے لیکن ہمارے لئے کچھ بھی پولیس والوں کی مدد نہیں ملی ہمارے ساتھ ہم اس لئے رحمت عباد سے اپیل کر رہے ہیں حفیظ پاشا سے اپیل کر رہے ہیں جو بھی ہے سامنے لائیے آپ لوگ آکے امہ جان کی حاضری آرہی تو وہ لڑکے کو بولیے ثابت کرے دنیا کے سامنے یہ ساری پہنتے چڑیاں پہنتے پورا فانڈیشن میکپ لیبی سٹیک چڑیاں کا گجرا وہ یہ چھوٹی کا گجرا سب پہنتے انہوں برخہ پہنتے پورا میکپ کرتے انہوں حاضری لیتے امہ جان کی تو آپ کو شک نہیں ہوا کبھی ان کے حرکتوں پہ دھیرے دھیرے ہوتا تھا جو بولتے تھے وہ کامانے بنتے تھے جھوٹ بول رہے بول کے تھوڑا 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 ایک ہین آتا تھا لیکن اب یہ تین مہنے سے تو اب بلکل ان کے حرکتہ ہم لوگ کے سامنے یہ لڑکا صحیح نہیں ہے نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے بیچ میں ہے ایسے حرکتان کر رہا گلت گلت جگہوں پہ جاتا درگا میں بلا کے کوئی کرتے انہیں امہ جان ہیں یہ امہ جان کے نام کو خراب کر رہا ہے انہیں درگا میں یہاں بلا کے گندے حرکتان کر رہا ہے انہیں گھر میں بلا کے گندے حرکتان کر رہا ہے انہیں کیا سزا ملتی خانون سے حفیظ پاشا دلانا ان کو جو بھی سجادے ہیں رحمت آباد کے ان لوگاں دلانا ہم غریبوں کی مدد کرنا اب اگر میں آگے آج خدم نہیں بڑھاتی تو اور کئی مفلز مارے جاتے تھے اور کئی غریب خراب یہ ہو جاتے تو ان لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہی نہیں پورے بھائیوں بہنوں سے میرے کو اپیل ہے ہماری مدد کیجئے جو بھی فراڈ ہو رہا ہے آج کے آج ابھی کے ابھی ختم کیجئے اس کی پروپٹی خود اس کی کچھ نہیں ہے ہم لوگ سب دال کے زمین دلائے سو ہے ہم سب پیسے دال کے بنائے سو ہے یہ اس کے باپ دادا کی جائزات کچھ نہیں ہے یہ پوری عوام کی ہے آپ عوام میں جو بھی ہے ہمارے کو جو بھی ہے پیسہ ہم لوگ کا دلا کے جو بھی ہے ٹرسٹ میں آپ لوگ لے لیجئے مگر اس کا کچھ بھی نہیں ہے اس کا درگا کا کچھ بھی نہیں ہے اس کا مال اللہ حافظ میں میڑ چل میں رہتم اور یہاں پر اتوالی باجو گاؤں میں ایک درگا پہلے درگا تھا اس کو توڑ دیا تھا میں دس سال سے آروں پھر اس کا نام آجی بھئے اور اورجینل نام ہے لیاکت آزم اور توڑنے کے بعد اور ایک درگا بنانے لگایا ہم لوگ ساتھ میں میں بھی کچھ پیسے دیا تھا جب وہ زمانے میں میں پچاس ہزار دیا تھا اور اس کے ساتھ تھا میں اور میرا کچھ فائنانشل پرابلم سو رہا میرے کچھ یہ پرابلم سو رہا بولکے یہاں یقیدہ کر کے آیا تھا اممہ جان کا نام لیتے ہوئے آزری لے رہا تھا ہوں اور اس کے بعد دس سال کے بعد پورا فراؤڈ بولکے پتا چھلا ہمارے کو کچھ گندے کام کر رہا بولکے ہمارے سامنے آیا اور اس کے بعد ہم بند ہو گئے ابھی یہ پورا چھیٹ چارٹ کرنے لگ رہا ہوں پائسے دینے کا ہے میرے کو میں جب توڑا جب توڑا آٹھ لاک تک دیا آٹھ لاک اوپر ہی دیا لیکن آٹھ لاک تو میرے کانے کا ہے بھی کس لیے دیا آپ پائسے میں جب یہ درگہ بناتے کود دیا کتنے دیا میں ایک پچاس ایک بر پچاس دیا ایک بر ستر دیا سیکنڈ نائم ستر جب دیا کئی کے لیے دیا یہ علاجوں کے لیے یہ کرتوں وہ کرتوں بولکے بولتا تھا ادھر ادھر رہمات آباد گھوماتا تھا سہیلانی بابا کے پاس گھوماتا تھا اور وہ کون سا ہے گلبرگا بھی گھوماتا تھا یہ علاج ہے وہ علاج ہے یہ توڑ گئے وہ توڑ گئے بولکے لکے جا کے پورے پائسہ کرچا کرنے لگاتا تھا اور اس کو پرسنل دیا سو یہ امونٹ آٹھ لاک تو ہے اور الگ الگ پرسنل یہ درگہ بنانے دیا اور ان لوگ کا کچھ کرچوں کے لیے بھی دیا ان لوگ کا گھر کے پرسنل کرچوں کا بھی پھر آپ کا آخیدہ کس لیے ٹوٹا بھی آہ یکیدہ اسی لیے کچھ ہمارے سامنے اس کا آڈیوز ویڈیوز ملا ان گندے کام کر رہا نائٹ کا ٹائم میں ان لوگ کو ان لوگ کو بولا لے کے بچوں کو اور ان تو ادھر جنس نہیں ہے ادھر لیڈیس نہیں ہے بولکے پتا چلا ایسا کچھ گندہ کام کر رہا تو ہمارے پورا یکیدہ تڑ گیا پھر ہم لوگ آٹ گئے ہمارے پاس بھی ہے پروف ہے آڈیوز اس کا ایمیجز ہے اور آپ لوگ اوکے بولے تو آپ لوگ کو بھی دے دوں گا رہمات آباد والوں کو یہی بول رہا ہوں میرے ساتھ چیٹنگ ہوا ہمارے کچھ ہلپنگ کرتے بولکے یہ بیان دے رہے ہم لوگ یہ کیا نام ہے آپ پا میرا نام شنکر ہے یہ لوگ سینوں سے پکارتے تھے میں آٹیل میں رہتی ہوں یہاں پہ یہ درگا کی زمین لے رہے بولے تو ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ سب لوگاں پیسے دال کے لیے تھوڑے پیسے ان کے تھے تھوڑے ہم سب دال کے ان کو زمین دلائے تھے اب وہ زمین تو درگا کی ہے بولکے بولے درگا توڑ دیئے اب وہ کیا غلط ہو رہا کیا صحیح ہو رہا آپ لوگوں کو تو معلوم ہے سب باتاں اب ہم کو تو نہیں معلوم ہے یہ لیکن اب یہ زمین یہ درگا توڑ دے رہے بولے تو پھر جس کے پیسے جو جو دیا ان کے پیسے ان کو دے دال جب وقت میرا نام عارفہ ہے اتویلی کے رہنے والے جی ہو بس ہم لوگاں آتے تھے یہاں پہ درگا پہ ان کو حاصلی آتی تھی تو ہم آتے تھے ہم آتے تھے پھر یہ درگا توڑ دالے تھے یہاں پہ غلط ہے بولکے درگا توڑ دیئے تھے تو ان کو زمین دلانا بولکے ہم سونچ لئے تھے سب جنہیں پیسے دالے انہوں بھی دالے دال کے زمین لئے تھے ہم لوگاں دلا دیئے تھے ان کو رئیش ٹریمائی سینو بھئیہ ملکچ کرائے تھے اور تقریباً خرزہ بھی ہم دونوں علاقے دیئے تھے اور ہم بھی پیسے لگائے اس کے اندر سب لوگاں بھی لگائے اس کے اندر پیسے اس کے بعد میں انہوں ہمارے بچے پہ چھوڑی لگا کے ہم کو ہٹا دیئے اس کے بعد میں ہم سینو بھئیہ ہم لگاں دیتے ہیں موسیقی